اسلام علیکم میں ہوں توقع اللہ باس اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں تو ممکن ہے آپ نے اپنی زندگی میں سڑک کے اوپر کبھی کسی کتے کو یا بلی کو آپ کی گاڑی کے نیچے آکے وہ روندے گئے ہیں اور وہ مر گئے ہیں کچھ دن پہلے برطانیہ کے اندر ایک یونیورسٹی نے اس کے اوپر ریسرچ کی جو ریسرچ کچھ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو آن لائن کر دیا ریسرچ کے بعد انہوں نے جو نتیجہ لیا وہ بہت ہی زبردست تھا اس میں ہم انسانوں کے لئے بہت بڑا لیسن تھا بہت بڑا سبق تھا ریسرچ نے ثابت کیا کہ ہر نو کے بعد دسویں بلی تھی نو کتے مرتے ہیں اور دسویں بلی مرتی ہے یہ دونوں جانورٹ ڈومیسٹک ہیں گرو میں پالے جاتے ہیں لیکن جب یہ سڑک کے اوپر آتے ہیں تو کتہ اپنی کنفیوجن کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا سڑک کے اوپر آ کے وہ دیکھتا ہے کہ میں لیفٹ جاؤں رائٹ جاؤں آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں اسی کشمکش میں وہ کسی تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے لیکن بلی جب بھی سڑک کے پاس آتی ہے تو سڑک کراس کرنے سے پہلے وہ لیفٹ رائٹ دیکھتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ میں آیا آگے جاؤں یا وہاں سے ہی وہ پیچھے چلی جاتی ہے اب کتوں کے مرنے کی جو زیادہ ریشو ہے میں آئی ہے وہ ان کی کنفیوزن ہے فیصلہ سازی کا نہ ہونا اور فیصلہ سازی کا بروقت نہ ہونا کتہ پہلے گاڑ سے نکلنے کے بعد سڑکے اوپر آتا ہے اور سڑک کے درمیان کھڑا ہو کے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے اور اس وقت جب اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کنفیوز ہو جاتا ہے تو اسی کشمکش میں وہ کسی گاڑی کے نیچے آگے روندہ جاتا ہے جبکہ بلی سڑک کے پاس آکے وہ رک جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آیا مجھے سڑک کراس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تیز رفتار گاڑیاں گزر رہی ہیں اس وجہ سے اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ کتوں کے مرنے کی ریشو زیادہ ہے اور بلیوں کے مرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے کہ نو کے بعد ہر دس دسویں جو ہے وہ بلی ہے مطلب سو فیصد میں سے نوے فیصد کتے مرتے ہیں اور دس فیصد بلیاں مرتی ہیں یقیناً آپ کی گاڑی کے نیچے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے اب اس میں ہم لوگوں کے لئے ہم انسانوں کے لئے کیا سبق ہے آپ یاد رکھیں اگر آپ کنفیوز ہیں آپ کی زندگی کنفیوزن کے دوران گزر رہی ہے کنفیوزن کے ساتھ گزر رہی ہے آپ بروقت فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ اپنے اردگرد دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کنفیوز لوگ ہیں ان کے ساتھ آئے روز حادثات پیش آ رہے ہیں بروقت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کے لئے مسائل ہیں لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو محسوس ڈریکشن دی ہوئی ہے اور بروقت فیصلہ کرتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں ان کے زندگی میں اس طرح کے حادثات بلکل کم ہیں اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے زندگی کتوں کی طرح گزارنی ہے یا بلیوں کی طرح گزارنی ہے اس ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا کہ فیصلہ سازی اور کنفیوز رہنا یہ کتوں والی حسوسیت ہے اور بروقت فیصلہ کر لینا اور صحیح فیصلہ کر لینا یہ بلیوں کے اندر یہ حسوسیت ہے تو آپ بھی اپنی زندگی کو یہ جو مشکلات یہ جو مسائل یہ جو ہمیں سوشل یہ جو ریلیجیس اور پولٹیکلی جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو وہ پھر دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ کسی ایک راستے کی طرف جائیں اور جستجو کریں جو صحیح راستہ ہے اس کو منتحب کریں اگر اس صحیح راستے کو منتحب کر لیں گے تو یقین جان لیں آپ حادثات سے بچ سکتے ہیں موسیقی